الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ وموالہ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ سب سے بہت ہی اہم بات کرنے والا ہوں اتنی اہم بات ہے کہ دل سے بات نکل رہی ہے اور دل تک پہنچانا مقصود ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل کون سے دن ہیں سال کے سارے دنوں میں سب سے عظیم کون سے دن ہیں سال کے سارے دنوں میں او دن کون سے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کو نیکیاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں کیا رمضان کے ایام نہیں قتل نہیں بلکہ یہ دلہجہ کے پہلے دس دن ہیں جن دس دنوں کی اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں قسم کھائی ہے قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی یہ دس دن او دس دن ہیں جن کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سال کے سارے دنوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ دن جن میں اللہ تعالیٰ کو عمال سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں وہ دلہجہ کے یہ دس دن ہیں ان دس دنوں کے حوالے سے جب یہ بات سمجھ میں آئی صحابہ اکرام کو دنوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان دس دنوں کی نیکی کے برابر نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان دس دنوں کی نیکی کے برابر نہیں ہو سکتا سوائے اس مجاہد کے جو جان اور مال کے ساتھ نکلتا ہے اور شہادت پا لیتا ہے اور مال بھی لگا دیتا ہے اسی لیے علماء کرام کا اس مسئلے میں اختلاف ہوا کہ آیا رمضان کا آخری اشرا افضل ہے یا دلہجہ کے پہلے دس دن تو اصولی اعتبار سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں افضل الایام اعظم الایام احب الاللہ العمل فہن سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل دن سال کے سارے دنوں میں سب سے عظیم دن اور ان دس دنوں کی نیکیاں اللہ کو سب سے زیادہ پیاری ہیں لہذا سال کے سارے دنوں میں یہاں تک کے رمضان کے دنوں سے بھی دلہجہ کے پہلے دس دن افضل تھہرتے ہیں پر ایک سوال تھا کہ رمضان کے آخری دس دنوں کی راتوں میں سے ایک رات میں شب قدر آتی ہے جس کی ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے اسی لئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے نہایت معقول جواب دیا انہوں نے کہا کہ علل اطلاق سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل دن یہاں تک کے رمضان کے آخری دس دنوں سے بھی افضل دن دلہجہ کے یہ دن ہیں البتہ رمضان کے آخری دس دنوں کی راتیں افضل ہوں گی دلہجہ کے پہلے دس دنوں کی راتوں کے مقابلہ میں کیونکہ انہی راتوں میں سے ایک رات میں شب قدر آتی ہے میرے بھائیوں پیاری بہنوں ہم یہ تفصیل آپ کے سامنے صرف اس لئے ذکر کر رہے ہیں کہ جن دس دنوں سے لاپرواہی پائی جاتی ہے لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے اگر ہم دو رکت نماز دلہجہ کے پہلے دس دنوں میں پڑھتے ہیں یہ افضل ہوگی رمضان میں دو رکت نماز پڑھنے کے مقابلہ میں یہاں تک کے رمضان کے آخری عشرے میں دو رکت نماز پڑھنے کے مقابلہ میں ایک ذکر کرتے ہیں دلہجہ کے پہلے دس دنوں میں یہ افضل ہوگا رمضان کے آخری عشرے میں ذکر کرنے کے مقابلے میں اس لیے ہمیں چاہیے کہ خیر خوبی کے ساتھ دلہجہ کے پہلے دس دنوں کا استقبال کرتے ہوئے ان دس دنوں سے فائدہ اٹھائیں کیا کرنا چاہیے نیکی کے جو بھی کام ہو سکتے ہیں سارے کام کریں کیونکہ نیکی کے سارے کام ان دس دنوں میں مقدوب ہیں البتہ اہم اہم جو کام ہو سکتے ہیں ان میں سے فرد نمازوں کی جماعت سے ادائے گی اسی طریقے سے نوافل کا احتمام اور سنتوں کا احتمام دوسرے نمبر پر ہمیں چاہیے کہ ان دس دنوں میں رودے رکھیں ایک دلہجہ سے لے کر کے نو دلہجہ تک رودہ رکھ سکتے ہیں تو رکھیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے صحیح حدیث سے کہ آپ ایک سے نو تک کے رودے رکھتے تھے اگر نہیں ہو سکتا ہے تو جس حد تک ہو سکتا ہے رودے رکھیں اگر نہیں تو کم سے کم عرفہ کا رودہ ضرور رکھیں جس کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں سوم یوم عرفہ احتسبو علی اللہ ان یکفر سنہ اللہ قبلہ وسنہ اللہ بعدہ کہ عرفہ کے دن کے رودہ کے تعلق سے اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہ معاف ہو جائیں گے سبحان اللہ اس لیے ہمیں کم سے کم تو عرفہ کا رودہ تو رکھنا ہی چاہیے یہ دوسرا کام ہوا تیسرا کام یہ ہے کہ ان دس دنوں میں زیادہ سے زیادہ ذکر کا احتمام کریں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان دس دنوں کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہا فَأَكْثِرُ فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّحْلِيلِ اس لیے کثرت سے یہ ذکر کریں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد زیادہ سے زیادہ اس کا احتمام کریں گھر میں ہو بادار میں ہو جہاں کئی بھی ہو زور زور سے پکار کر کے کہیں ہماری بہنیں بھی آہستہ یہ دکھر کا احتمام کریں گے اور جو آخری کام ہے ان دستینوں میں کرنے کا وہ یہ ہے کہ ہم حج کریں